سرندر موڈی جی آپ کیوں نہیں بولتے ان پر کیونکہ آپ کوٹ نہیں دیتے کیونکہ آپ کی پاٹی سے آپ کی رسس کی ایڈالوجی سے وابستہ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اچھا پھر اب یہ چلائیں گے کہ OEC نے یہ کہا ارے دیوانوں میں نے نہیں کہا یہ میزو رام کے ایک گورنر صاحب ہے ان کا کیا نام ہے ستیپال ملک صاحب ستیپال ملک صاحب نے کہا کہ میں موڈی سے ملا تھا کسانوں کے مسئلے میں میں نے کہا موڈی جی آپ کی وجہ سے پانسو کسان مر گئے تو موڈی نے کہا میری وجہ سے مرے یہ ستیپال ملک بول رہا گورنر کے پوسٹ پر ہے وہ کہنے پھر موڈی کہتے ہیں میرا موڈی سے جھگڑا ہو گیا پھر موڈی نے کہا جا کر امیش شاہ سے ملو میں نے امیش شاہ سے ملا یہ ستیپال ملک کے الفاظ ہیں میرا بھڑکاو باشن نہیں ہے تم کو اگر کیس بک کرنا ہے تو ستیپال ملک اے ون میں اے ای ٹو ستیپال ملک نے کہا میں جا کر امیش شاہ سے ملا تو امیش شاہ نے کیا کہا میں اگر لفظ کو بولوں گا تو پھر یہ بولیں گے وہ بولا ہی نہیں وہ میرا کیا ہندی کا ورڈ ہندی کا ورڈ کیا ہے کہ میرا مانسک سنتولن تو ٹھیک ہے مگر ستیپال ملک اور امیش شاہ نے جو کہا موڈی کے بارے میں کیا کہا اس نے اس پر کوئی نہیں بولیں گے یہ سنگ پریوار کے لوگ خاموش بیٹھیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آئے ہیں کہ ان حالات پر آپ کو نظر رکھنا ہے یاد رکھئے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی جس طرح تھاکروں نے یوگی کو اپنا نیتا مامان لیا جس طرح یادواؤں نے ملائم سنگھ صاحب کو اور اکیلیس کو اپنا نیتا مان لیا جس طرح چودری چرن سنگھ سے لے کر اب جہین چودری تک جاد بولتا ہے کہ یہ میرا جاٹ ہے جس طرح بھاگیلوں نے بھاگیل کو دیکھ کر اپنا نیتا مان لیا جس طرح برامنوں نے کہا کہ اگر اجے مشرا کو اٹھایا جائے گا تو اوٹ نہیں ملے گا وہ منتری مندل میں آج بھی اوم منسٹر ہے جس طرح قرمیوں نے انوپریہ کو اپنا نیتا مان لیا جس طرح راجبروں میں بی جے پی کے نیتاؤں کو مان لیا اب بتاؤ جب یہ سب لوگ اپنے اپنے نیتا کو بنائے اپنا حصہ لے رہے اور اتر پردیش کے انیس فیصد مسلمان جب اپنا حصہ لینے کی بات اوے سی کرتا ہے تو سب کے پیٹ میں درش شروع ہو جاتا ہے بی جے پی کہتی ہے کہ اوے سی جو بات کر رہا ہے اس سے فرقہ پرستی بڑے گی ارے تمہارے سرکار میں تمہارے اقتدار میں ہماری بچیوں کی بیشنے کی بولی لگائی جا رہی ہے تمہارے سرکار میں تمہارا منتری مندل کا منسٹر کا بیٹا چار چار لوگوں کو اپنی گاڑی سے ختل کر دیتا ہے اس پر تم کو تکلیف نہیں ہوتی میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھو آپ جس کے پاس طاقت ہے اسی کی عزت کی جاتی ہے اگر اتر پردیش کے مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انیس فیصد ہیں میں تو آپ سے عرص کر رہا ہوں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اتر پردیش میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں تم بڑے نعرے لگا لو تم بڑا سینہ تھان لو مگر سچائی بیان کر رہا ہوں تمہارے اوڈ کی بھی اہمیت نہیں ہے اسی لیے کیونکہ تم نے اپنا نیتہ نہیں بنایا کون ہے تمہارا نیتہ ہے نام بولو مجھے کیا آپ کے یہاں کے موجودہ ودائق آپ کے نیتہ ہیں نہیں شرماؤں مت کیا حاجی رزوان نیتہ ہیں مسلمانوں کے وہ سماجوادی کے نیتہ ہیں مسلمانوں کے نہیں ہیں تو آپ کو سماجوادی کا نیتہ چاہیے یا آپ کو اپنا نیتہ چاہیے اپنا نیتہ چاہیے تو پھر اس صداری کیسے حاصل کریں گے کیسے حاصل کریں گے اور ڈالنا پڑے گا کامیاب کرنا پڑے گا اپنے امیدواروں کو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جمہوریت کی یہ لوگ شاہی کی تلح حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج آپ دیکھ لیجئے امیت شاہ مراد آباد آئے تھے مراد آباد آ کر بڑا بولے وہ کیا بولے نظام نظام کی بات کیا امیت شاہ انگریزی میں ان سے کہا نصیم الدین آئی سے عمران ایس اور اے سے کہہ دیا آزم زیڈ اور اے سے آزم کہہ دیا امیت شاہ صاحب آپ یہ کیوں نہیں بولتے کہ اتھر پردیش میں یوگی کے راج ہے اور راج کے معنی آر کے معنی کیا ہے رشوت اے کے معنی آجے مشرا جے کے معنی جاتی واد آپ نظام کی بات کرتے ہیں اور امیت شاہ یہاں پر اتھر پردے یا مراد آباد میں آ کر کہے کہ بی جے پی نے وکاس کیا ویاپار ہوا اور سنسکرٹک وراست کو بچایا امیت شاہ یہ سنسکرٹک وراست کیا ہماری بچیوں کی بولی لگانا ہے بساؤ پھر آپ کہتے ہیں کہ ویاپار ارے ویاپار کرنے والے یہ مراد آباد کا ظلہ ہے یہاں پر پیتل نگری کہا جاتا ہے آپ کے لاکڈاؤن نے آپ کے جی ایسٹی نے آپ کے ڈیمنٹیزیشن نے اس کاربار کو برباد کر دیا لاکھوں لوگوں کو برزگار کر دیا سابون سے لے کے بنین تک جی ایسٹی آ چکی ہے پھر بھی امیت شاہ بولتے میں بی جے پی نے کہا تھا کہ ستر لاکھ نوکریاں اتر پردیش کے نوجوانوں کو دی جائیں گی کہا تھا نا ستر لاکھ اب آپ میں سے کوئی ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنوں کو نوکری ملی ایک کو تو ملی ہوگی ورنہ الزام مجھ پہ ڈالیں گے کوئی سی نے بھڑکاو باشن کر دیا اچھا کتنے نوجوانوں کو نوکری چاہیے ہاتھ اٹھاؤ کتنوں کو چاہیے نوکری نیچے رکھ دو ہاتھ اب یہ انگلی اٹھاؤ جب اوٹ ڈالنے جاؤگے جہاں پر پتن دے گے گا اس کو دباؤ دبا کے دباؤ دبا کے یہ بابا کو جب معلوم ہوگا ستر لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیے آپ کو معلوم ساتھ تبری دو ہزار بیس کو اسمبلی میں ویدان سبا میں بی جے پی کہتی ہے بی جے پی کہتی ہے بی جے پی کہتی ہے ویدان سبا میں کہ اتر پردیش میں تین تیس لاکھ تین تیس لاکھ نوجوان روزگار کی تلاش میں کتنا جھوٹ بولیں گے موڈی اور یوگی آپ چھ لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کی بات کرتے ہیں آپ نے ستر لاکھ کہا تھا نوکری کی بات نہیں کریں گے کس کی بات کریں گے نظام کی بات کریں گے پلائن کی بات کریں گے ارے غریب بچوں کو نوکری کیا دی تم نے بتاؤ اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا امیچہ نے وکاس کی بات کی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اتر پردیش میں مراداباد ڈیویزن میں مراداباد ڈیویزن میں ایک بھی گورنمنٹ کی اونیسٹی نہیں ہے چھے زلوں میں ایک اونیسٹی نہیں ہے اور یہاں کے چھے زلوں کے بچوں کو بریلی جانا پڑتا دلی جانا پڑتا امیچہ کون سے وکاس کی آپ بات کر رہے ہیں اور پھر یہاں پر اسی جگہ پر آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ڈگری کالج چاہیے بچیوں کو کندرکی میں ڈگری کالج آیا آپ کے ودایق سے جا کر پوچھیں گے تو وہ بولیں گے میں کیا کر سکتا ہوں اچھا روڈ تو بنا دیتے یہ روڈ تو بنا دیتے اس میں کھڑے نہیں ہے اس میں کھڑے ہے نا نہ بابا کیے نہ ودایق صاحب کیے اب دونوں ملکے بولیں گے نہیں اویسی کی بات کا یقین مت کرو وہ جذبات ملاتا ہے لوگوں کو میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر آپ یہ بھی دیکھتے کہ ہم پر الزام لگانے والو ذرا یہ تو بتاؤ کہ ڈیزیل اور پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہوا ڈیزیل